بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بولی ووڈ کو نئے نئے چہرے دیتے ہیں نئے نئے چہرے متعارف کرواتے ہیں مختلف ایکٹریسز ایسی ہیں ہیروین ایسی ہیں جن کو بولی ووڈ میں لانے میں سلمان خان کا بڑا ہی زبردست کردار رہا ہے اگر آپ کو بولی ووڈ میں جانا ہے تو بہترین راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سلمان خان کا دروازہ کٹ کٹ آئیں اور آپ بولی ووڈ کے اندر نہ صرف داخل ہو جائیں گے بلکہ کامیاب بھی ہو جائیں گے ایسا ماضی میں کئی بار دیکھنے کو ملا ہے کیٹرینہ کیف ہو جیکلین فرنینڈس ہو سناکشیز سے نہ ہو یہ وہ ایکٹریسز ہیں جن کو شاید اتنی زیادہ ایکٹنگ نہیں آتی ہوگی لیکن چونکہ ان کے سر پر ان کے پیچھے سلمان خان موجود تھے تو شاید وہ بولی ووڈ میں نہ صرف اندر ہوئیں بلکہ کامیاب ہرین بھی کلائیں اب جناب شنازگل ان کو بھی سلمان خان سے دوستی سلمان خان کی بات ماننے کا سلام مل ہی گیا ہے اور سلمان خان کے ساتھ ایک تہلکہ خیز خبر شنازگل کی نکل کر سامنے آ رہی شنازگل کو ویسے ماضی میں کوئی نہیں اتنا خاص جانتا تھا جب تک بگ بوس تھرٹین نہیں آئے تب بگ بوس تھرٹین میں وہ اور صدح شکلہ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے جناب ان دونوں کی کیمسٹری ان دونوں کا بارنڈ ان دونوں کا پیار ان دونوں کی افیکشن اس نے تمام آڈینس کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مضبول کرا لی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب شنازگل لائم لائٹ میں آتی چلی گئے اور اب سلمان خان کے ساتھ آنی والی فلم میں ان کو کردار مل رہا ہے اور یہ چھوٹا موٹا کردار نہیں ہے بولی ووڈ میں انٹری کے لیے اب شنازگل مکمل طور پر تیار ہو گئی ہیں تو یہ معاملہ ہے کیا جناب کیونکہ یہ بہت چھوٹی سٹوری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سلمان خان سے انہیں بات کی سلمان خان سے اچھے مناسم تعلقات اچھی دوستی ہوگی تو ان کو بولی ووڈ میں کام مل گیا ایسا نہیں ہے جناب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے تو جناب آج میں آپ کو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو افیشل میری یوٹیوب چینلن کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب سدھات شکلہ بہت جلدی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے اچھا سدھات شکلہ بولی ووڈ کے ان چند ایکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا فین سرکل حد سے زیادہ ہے سلمان خان شارو خان آمیر خان اکشے کمار جناب ان کا اگر فین سرکل ہے تو سدھات شکلہ کا فین سرکل ان کے فین بیس اور ان کے مددہوں کی تعداد ان سے زیادہ نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے سدھات شکلہ نے بہت کم عمری میں بہت جلدی بولی ووڈ میں ایک بڑا نام بنا لیا تھا لیکن انفورشنیٹی نہیں کہنا چاہیے بہت جلدی سے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کو افسوس تاںک ان کے ساتھ واقعہ ہوا رات میں ان کے دل میں درست شروع ہوا ان کو سانس کی بیمار سانس کی تھوڑی سے پرابلم شروع ہوئی لیکن اس کے بعد وہ سونے چلے گئے اور صبح اٹھے تو جناب یہ خبر نکل کر سامنے آئے کہ سدھات شکلہ اپنے بے شمار لا تعداد فینس کو روتا چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے اچھا جناب میں نے آپ کو بتایا کہ بگ بوس تھرٹین میں شناز گل اور سدھات شکلہ کی جو افیکشن تھی جو بانڈ تھا جو پیار تھا اس وقت شناز گل کا دکھ ان کا رونا ان کی پریشانی ان پہ جو دکھ کے پہاڑ ٹوٹے تھے جناب شناز گل کا فینس سرکل مدہ بڑھتا چلا گیا ان کا دکھ واقعی میں بہت زیادہ تھا اور میں دعا کرتا ہوں میری یہ دعا ہے کہ کسی کو اتنا بڑا دکھ نہ ملے کیونکہ کسی اپنے کو کھونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد شناز گل نے تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی شناز گل صدا شکلہ کے گھر میں ہی رہنے لگی ریٹا شکلہ جو کہ صدا شکلہ کی والدہ ہیں ان کے سائے میں ہی رہنے لگی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بولی ووڈ میں واپس آنا تھا جناب بگ باس ففٹین جت کا فنال ہے ابھی دیسنٹلی ہوا ہے بگ باس ففٹین نے جو ایکسپیکٹیشن لگائی تھی کہ جناب بگ باس ففٹین آئے گا اور چھا جائے گا بگ باس ففٹین آئے گا اور کامیابی کے نئے نئے جھنڈے گا دے گا ایسی کامیابی سمیٹے گا جو کہ ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا بگ باس ففٹین میں ایک وقت میں یہ معاملات آ گئے تھے جناب کہ بگ باس ففٹین کے انتظام ہیں اور سلمان خان کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہونے لگے اور سلمان خان کی ٹیم نے یہ باور کرایا کہ جناب اگر بگ باس ففٹین کا یہی معاملہ رہا یہی ساری چیزیں رہیں تو جناب سلمان خان شو چھوڑ کے چلے جائیں گے بیچ بگ باس ففٹین میں مطلب اپیسوڈ کمپلیٹ بھی نہیں ہوں گے اور بیچ اس میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں بیس سیزن میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر خیر بہت ساری چیزیں رکھی گئیں بہت سارے معاملات سجیشنز رکھی گئیں اور اس میں سے سلمان خان کی ٹیم نے ایک سجیشن رکھا کہ یار شناز گل کو بلائیں شناز گل کو بلائیں گے تو جناب سدھا شکلہ کا فین سرکل ان کے مددہ اور ساتھ ساتھ شناز گل کے مددہ بگ باس ففٹین کو چار چان لگا دے گا پھر دونوں کے درمیان مذاکرات ہوئے باچی تھی لیکن ایک اطلاعات ایسی ہیں خبریں ایسی ہیں کہ ریٹا شکلہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سلمان خان سدھا شکلہ کا نام لے کے بگ باس ففٹین کو چار چان لگا ہے کیونکہ وہی چاہتی تھی کہ جناب ان کا بیٹا جا چکا ہے اس دنیا سے اب ان کے نام کو کیش نہ کیا جائے یہاں تک کہ ان کی جانب سے ایک آپ ہی سمجھ لیں کہ نوٹس بھی جاری کیا گیا تو اگر کوئی سدھا شکلہ کی تصاویر ویڈیوز نام استعمال کرے گا تو ہماری پرمیشن اس کو لینا لازمی ہوگی ادروائز ہم قانونی چارہ جوئی کا اختیار رکھتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی اس پہ بھی میں نے وی لاؤگ بنائے تھا خیر بگ باس ففٹین میں بلانے کی بات کی جاتی ہے ریٹا شکلہ شاید اس بات سے رضمان نہیں ہوتی ہے کہ شناز گل سلمان خان کے بگ باس فنالے ففٹین میں جائیں اور وہاں پر جا کے بات چیت کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ جائیں گی تو پھر بگ باس ففٹین جو نہیں اٹھ پا رہا تھا وہ اٹھ جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا شناز گل کے پاس دو راستے تھے ایک راستہ تو یہ تھا کہ جناب وہ سلمان خان کی بات مال لیں کیونکہ سلمان خان کی ٹیم کا ہے یا سلمان خان دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے سلمان خان کی بات مال لیں اور بگ باس ففٹین کا حصہ بن جائیں آفر کیے گئے تھے آپ حصہ بن جائیں ایک ہفتے کے لیے بن جائیں آپ فنالے میں آ جائیں تاکہ چار چاند سے لگ جائیں شو کو تو جناب اس کی آفر کو مسترد کر دیں اور مسترد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بولی وڈ کے راستے بولی وڈ کے دروازے اپنے لیے بن کر دیں لیکن خیر اس مشکل مرحلے میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ سلمان خان کے ساتھ وہ بگ باس ففٹین کے فنالے میں جائیں گے پھر بگ باس ففٹین کے فنالے میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا سلمان خان کے ساتھ ان کا آفیکشن ان کی پیار ان کی محبت اور اس کے بعد سدھا شکلہ کے لیے جو ٹربیوٹ انہوں نے پیش کیا تھا جناب اس سے واقعی میں بگ باس ففٹین کو چار چاند لگے اس کے فنالے کو چار چاند لگے اب یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سلمان خان اور شناز گل اپنی آنے والی سلمان خان اپنی آنے والی فلم ہے جس کا نام ہے کبھی عید کبھی دیوالی اس میں شناز گل کو ایک بڑا رول مل رہا ہے اور سلمان خان کے ساتھ کام کریں گی اور اب شناز گل جناب بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے کے لئے تیار ہو رہی ہیں یعنی سلمان خان کی بات مان کے ان کی ٹیم کی بات مان کے شناز گل کو ایک بہت بڑا بریک ملا ہے بولی وڈ میں اور اس کی شوٹنگ بھی انقریب شروع ہونے والی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کی جتنی ڈیٹیلز نکال سکوں نکالوں بتاؤں آپ کو کہ یہ شوٹنگ کہا ہوگی کیا اس کا سکرپٹ ہوگا کیا معاملات ہوں گے اور کب یہ فلم ریلیز ہوگی تو جناب وڈیو کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا کومنٹ سیکشن بھی جائے گا ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی